عمران خان کا اڈیالا جیل سے بڑا پیغام مولانا فضل الرمان کا تحریک انصاف کے ساتھ دھوکہ اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈران اور پارلیمانی جو ممبران ہیں ان کا دھوکہ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غداری یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل میں ہوں فرید کاکر آپ کو معلوم ہے کہ کل رات کے اندھیرے میں صبح کے پانچ بجے اور ساڑھے چار بجے کے قریب اس آئینی ترمیم کو بلاخر ساری کوششیں کر کر کے ترمیم کی گئی اور اس ترمیم میں بہتی گنگا میں بہت سارے لوگوں نے ہاتھ دھویا اس میں کچھ اپنے تھے کچھ پرائے تھے اور کچھ غیر لوگ تھے اپنوں کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ میمبران جو انہوں نے پارٹی کے ساتھ نہ صرف غداری کی بلکہ پارٹی کے بیانیے کو جوتی کے نوک کے اوپر رکھ کر گومنٹ کے بینچز پر جا کے بیٹے اور اس آئینی ترمیم کی حمایت کر دی یہ ہے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا نام لے کر الیکشنز جیت کے آئے تھے اور پھر عمران خان کے بیانیے کو عمران خان صاحب کے حکم کو سب کو جوتی کے نوک پر رکھ کے انہوں نے جو ہے وہ دنکے کے چوڑ میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا ہے میرے خیال میں یہ ایک غداری ہے پلٹیکل پارٹی کے ساتھ اگر آپ ایک پارٹی کے نام کے اوپر ایک پارٹی کے نشان کے اوپر ایون اگر نشان نہ بھی ہو تو اگر آپ اس کا نام استعمال کر کے الیکشن جیت کر آئے ہیں اسمبلی میں بیٹے ہیں تو اس پلٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے کہ ان کا جو بھی مائنڈ سیٹ ہو جو بھی سٹریٹیجی ہو آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں اس کے بعد پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ ہے بلخصوص پارلیمانی لیڈرشپ کل عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے پارلیمان کے اندر اور احتجاج کر کے جو ہے آپ نے کسی بھی صورت یہ ترمیم پاس کرنے نہیں دینی لیکن پاکستان طریق انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی تھی انہوں نے چند ایک دو چیزوں کے پر مخالفت کر کے وہ چلے گئے بلکل کھلا میدان دے دیا گیا بلکل ایک نیوٹرل وینیو جو ہے وہ دینے کے بجائے ایک مکمکہ نظر آیا ایک نورہ کشتی ہمیں نظر آئی پارلیمان میں اپوزیشن رکومتی بینچز کے درمیان سے بلکل وہ ٹائم ہی نہیں لگنے دیا کہ یہ اگر ظاہر سے بات ہے اپوزیشن احتجاج کرتی تو شاید وقت لگتا ان کو کھلا میدان دیا گیا جو مرضی پاس کروا سب کچھ کھل کے کیا گیا یہ نمبر دو تیسری چیز ہے پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ جس کو عمران خان کا یہ حکم تھا کہ آپ میں احتجاج کرنا ہے احتجاج بھی نہیں ہوا احتجاج کے بانے آئے اسلامباد میں چائی پی گم ہو گئے اگلے جنہ کے اسمبلے میں تقلیل کرڑا لی اور پاکستان طریق انصاف کے کار قرآن کو ایک بار پھر دھوکے میں رکھ دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں مولانا فضر ایمان کی جنہوں نے وعدہ کیا تھے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہیں وہ اس آئینی تنمیر کی حمایت نہیں کریں گے لیکن بلاخر کر ڈال یہ وہ ایسی یہ کہ اگر آپ پوری رات توبہ توبہ کرتے رہے ہیں اور صادق جو ہے وہ شراب کی بوتل پی جائے تو آپ کے رات کے رات کی جو توبہ ہے اس کی قبولیت کے کوئی چانسی زمین ہے سارے زندگی تو آپ یہ گردانتے رہے ہیں کہ مطلب وہ مجھے خواہ مومن خان مومن کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ عمر تو ساری کٹی عشق بطا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے تو مولانا صاحب نے بھی وہ عمر تو ساری کٹی عشق بطا میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوتے تو آخری وقت میں کیا انہوں نے ترمیم کی مخالفت کرنی تھی عمران خان صاحب جو ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر شدید غصے میں ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ نہ صرف غداری کر رہی ہے بلکہ وہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جائے ہیں وہ اندر رہے ہیں اور اس چیز کے لئے عمران خان نے ایک کم جیل کے ذرائع سے ایک پیغام ملائے اور وہ خان صاحب نے کہے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا چاہے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں چاہے میرے پارٹی کے لیڈران ہیں یا چاہے میرے ساتھ دھوکہ کرنے والے کسی کو کسی کی مت پر نہیں چھوڑوں گا اور اب میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے احتجاجی تحریک کی ذمہ داری سلمان اکرم راجعہ کو دی سلمان اکرم راجعہ جو کے پیشے سے ایک وکیل ہیں اور وکلا برادری میں ان کے ایک رسپیکٹ ہے خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وکلا برادری آمیت خان اور ان کے یہ جو انصاف لائرس فورم ہے وہ چیزوں کو آ کے فرنٹ پر لیٹ کریں اور اس میں شیر افضل مروت کو بھی ایک بڑی ذمہ داری دی جائے گی کیونکہ باقی جو بھی ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ نہ صرف دھوکہ کر رہے ہیں بلکہ عمران خان کیاں کو دھول جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان بھی یہ بھام چکے اور انہوں نے کہہ دیا ہے اسے کو نہیں چھوڑوں گا یہ ویڈیو یہ پیغام آپ کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک دیجئے کمنٹ کیجئے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں قدر نئے چینل ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو نیوٹرل کر کے اور بڑی سنجیدہ خبر آپ کے سامنے پیش کریں وہ ایک جو یوٹیوب کے ویڈیوز میں جھوٹ اور انصر ہوتا ہے وہ چیز ایک ریالیٹی کے اوپر ہے ایک حقیقت کے اوپر بیٹھ کے تبصرہ اور خبر آپ کو دی جائے لہذا ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو وزیٹ کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ